یہ اب مسجد حائط البراک اس میں چلتے ہیں نیچے کی طرف ہے مسجد بنا دی جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے براک کو باندھا تھا السلام علیکم یہ نیچے ہے یہاں پر ایک عجیب سی خوشبو آ رہی ہے بہت سندھی ایک تو جس طرح پانی کا جس طرح ہوتا ہے سیلنسی اور دوسری کوئی عجیب سی خوشبو بہت زیادہ وہ آ رہی کیونکہ بہت زیادہ نیچے ہے آپ دیکھیں یہاں پر چپل اتارتے ہیں اور دو رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں صلاة المسجد جوتے اتار کے ریک میں رکھتے ہیں یہ مسجد حیط البراک ہے کہ جہاں پر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے براک کو باندھا تھا جب وہ آسمان کی طرف تشریف لے گئے تھے اور یہ ایک نشانی کے طور پر انہوں نے یہ باندھا ہوا ہے لوہے کا آنکڑا کے پر اس کے ساتھ براک کو باندھا تھا اور یہ ساتھ میں جو ہے ایک چھوٹا سا ممبر ٹائپ بنایا ہوا ہے محراب بنائی یہ ہے یہ قرآنہ یہ سارا کام جو ہے آٹمن اور پھر مملوک اور جب سلطان صلاح الدین عجوبی رحمت اللہ علیہ وہ جو وقت تھا تب کا ہے اس میں کیا گیا ہے کیوں میں رکھا ہوا صفائی کے لئے قرآن پاک بھی رکھے ہوئے ہیں یہاں پر اوپر یہ خاص نشانی یہ فانوس جہاں پر بھی نظر آئیں سمجھیں کہ آٹمن ہیں وہ آٹمن کا ڈیزائن ہے اوپر گمت سخرا کا جو ہے وہ ڈیزائن بنا ہوا ہے اور پنکھے چل رہے ہیں لیکن یہاں پر کوئی کسی بھی قسم کی گھٹن یا حبز یا کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا یہاں بہت ہی ایک عجیب سی کیفیت ہے یہاں پر جیسے آپ نیچے آتے ہیں میں اس کیفیت کو بیان کرنے سے کاثر ہوں کہ میں اپنی اس کیفیت کو کیسے بیان کروں کہ بس پھر صرف میں یہی سوچ سکتا ہوں آنکھیں بند کر کے تصور میں لا سکتا ہوں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنے بھراک کو باندھا ہوگا پھر اس ٹائم تو سیڑیا نہیں ہوں گی کیونکہ ساری پہاڑی علاقہ تھا اوپر چڑکے گئے ہوں گے اپنے تمام امبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوں گے پھر کیونکہ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جو ڈوم آف راک کے نیچے جو راک ہے وہاں پر اترے لیکن باندھا یہاں پر بھراک کو اور پھر وہی سے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسمان پر اللہ سبانہ و تعالی سے ملاقات کرنے کیلئے گئے اور اس کے بالکل سامنے جیسے اگر آپ نے دیکھا میں چل کر آئے ہوں دو منٹ کی وقت بھی نہیں اوپر جب جائیں تو سامنے وہ مسجد راکسہ ہے یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کی اس وقت اللہ سبانہ و تعالی نے جو ٹائم این سپیس ہے وہ ختم ہو گیا تھا اور یہ اہاتہ کے اب تب بڑھا دیا اللہ سبانہ و تعالی نے وقت کو کہاو پاک رک جا جس طرح کہا جاتا ہے کہ کنڈا جو کھٹک رہا تھا جو پانی بہرا تھا وہیں پر رک گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے فلسطین فلسطین سے آرش تک گئے جنت جہنم سب کا مشاہدہ کیا اور واپس آئے ایک رات کے اندر جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضیلانو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کفار نے کہا کہ تمہارا دوست تمہارا نبی تو یہ کہتا ہے کہ وہ یہاں سے فلسطین گئے فلسطین سے آرش پہ گئے اور پھر واپس آئے تو انہوں نے فوراں اس کی تصدیق کی جس پر ان کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے سبحان اللہ ابھی میں مسجد میں مسجد البراک جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا براک باندھا تھا اور اوپر تشریف لے گئے تھے وہاں پر مسجد میں یہ کافی نیچے ہے یہ سمجھ رہے کہ ایک تیخانہ ہے جس میں میں بیٹھا ہوں میں نے بھی آپ کو تھوڑے در پہلے بتایا بھی تھا ابھی بس یہاں پر تھوڑا سا سکون کیلئے بیٹھا ہوں اور آپ کو بھی اس سکون میں شریک کر رہا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک رکھے تھے ہم تو ان کے قدموں کی خواب بھی نہیں بس ہم نے ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے اور اگر ہم نے ان کی سنتوں پر عمل کیا اللہ کے احکام کو مانا تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی آخرت میں ہمارا حشر ان کے ساتھ فرمائے گا اور ہم بھی قیامت کے دن حوض کوثر پر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے اور دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح ابھی اس جگہ کا قرب ہمیں اس نے نصیب فرمایا کہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ کے قدم مبارک پڑے تھے جہاں پر ان کے براک کو انہوں نے باندھا تھا اتنا قریب ہیں اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں بھی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب فرما دے اور بس یہی سوچ ذہن میں لے کر ابھی تھوڑا سا مراقبہ کرتا ہوں اور بیٹھا ہوں یہاں پر بہر فکر کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلانا ہے یا نہیں ہم ان کی سنتوں پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں لیکن کیا ہم ان کی سنتوں کا اپنی زندگیوں میں لا سکتے ہیں یا نہیں اس پر غور و فکر کریں اور وہ آنے والا وقت جو کہ برکل برحق ہے جس آیا ہم اس وقت کے لیے تیار ہیں یا نہیں جب ہم اسپانی دنیا کو چھوکر اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور پھر ہم سے سوال جواب ہوں گے آیا ہم اس وقت حوض کوثر پر اپنے حضور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مو دکانے کے قابل ہیں یا نہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی سنتوں پر عمل کیا یا ان کو پیمال کیا ہم نے انسانیے سے محبت کی یا انسانیے سے نفرت کی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت العالمین تھے اور ہیں ہم بھی اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت ہی ہیں ہمیں بھی دوسروں پر آخر میں یہی کہنا چاہرہوں گا دوسروں پر سے آپ پیار محبت اور رحمت کا معاملہ کریں جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسریな میں ساتھ پیار محبت کرتے تھے ہمیں بھی پیار محبت کو پروموٹ کرنا ہے پیار محبت کو پھیلائیں نفرتوں کو گھٹائیں نفرتوں کو فروغ نہ دیں پیار محبت کو فروغ دیں اور اسی طرح جو ہے اسلام پھیلا ہے اسلام ڈنڈے کے ذور پر نہیں پھیلا اسلام پیار محبت اور ترغیب کے ساتھ پھیلا ہے ہاں جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے تو انہوں نے لازمی اس کا مقابلہ بھی کیا ہے اور وہ ہم نے بھی کہنا ہے ظلم و زیادتی کے مقابلہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس کے لئے تیار بھی کرنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری ایمان میں طاقت دے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بلائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ